یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ ہاں جی اب آخر میں ہری مرچیں ایڈ کر دیں گے ہرا دھنی ایڈ کر دیں گے اور یہاں پر یہ جو لسن ہے اس کے جوے کاٹ لی ہیں یہ اپشنل ہے آپ اس کے بھی کر سکتے ہیں اور ادھرک ہے یہ بھی پیلے بھی ڈال دیئے اور یہاں پر بھی ایڈ کر دیئے ہیں یہ دیکھیں جی کتنا بہترین ہماری کڑائی تیار ہو چکی ہے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ فول ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ میری یوٹیوب چینل پر وزٹ کریں انشاءاللہ آپ کو فول ریسیپی ملے گی چلیں جی ریسیپی کی طرف چلتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہاں جی پہنے مارک گرم ہو چکا ہے اب یہاں پر میں اس کے اندر کوکنگ آلیٹ کر دوں گا ہاں جی دیکھیں آئل ہمارک گرم ہو چکا ہے اب یہاں پر میں نے چھوٹا پیاز دیا ہے اس کو فرائز کر لیں گے ہاں جی دیکھیں پیاز ہمارے براؤن ہو چکے اب اس کو زیادہ ڈرک براؤن نہیں کرنا یہاں پر اب میں اس کے اندر چکن چھوٹے جاؤں گے چکن کی چھوٹے چھوٹے پیسےز کر لیں اس طرح بھی ساری دیکھیں ایک کلو چکن ہے جی اس کے اندر آئیٹ کر دیں گے میں کلن کو تھوڑا اور بھی چلو کر دیں گے ہاں جی دیکھیں چکن ہمارا پیاز اور آئل میں فرائی ہو رہا ہے اب میں نے اس کے اندر کوکتے بھی آئٹ میں ہی کیا اب اس کے اندر صرف نمک ڈالیں گے پیاز اور چکن جو ہے نا یہ لائٹ لائٹ براؤن ہونے دے کیونکہ پرات پیاز کا جو کلر ہے براؤن والا چکن میں وہ آنا چاہیے چکن ہمارا غلابی ہو جائے اور اس کا پانی بھی اچھے کرے سوک جائے ہاں جیے دیکھیں چکن اب ہمارا تقریبا لائٹ براؤن ہو چکے اب یہاں پر اس کے اندر ہلکا سا نمک لیا ہے جتنا ضرورت ہے اس کے ساتھ یہ گرم مسال ہے اس میں دارچینی کالی مرچی زیرا اور یہ سارے جو نا گرینڈ کیے ہیں اور یہاں پر لالی مرچ لالی مرچی پوٹر ہے آدھا چمبہ سے بھی کم ہے سوکہ دھنی ہے زیرا ہے چار لاؤنگ ہے اور باقی کالی مرچی ہے بہت اتنا ہی کلر دینا ہے مجھے اس کڑھائی کے لیے اس کے بہت اچھا ٹیسٹ بنتا ہے اس میں میں نے ٹرائمک پوٹر استعمال نہیں کیا آپ اپنے حساب سے اس کو ایڈ کر سکتے ہیں آج یہ دیکھیں بہت زبرس اب یہاں پر میں نے ادھرک لسن کا پیسٹ بیانا اپنے حساب سے بنایا ہے خودی اس کو کوٹر یہ دیکھیں گے یہ ایک سے جیر چمبہ چم یہ بھی ایڈ کر دیں گے اس سے آپ کا چکنز کا جو ٹیسٹ ہے بہت زیادہ اچھا ہو جائے گا یہ دیکھیں گے کتنا زبرس ہے ماشاءاللہ کلر بہت پیار ہے ہو گیا چکن کا یہ دیکھیں گے اب یہاں پر میں ایسکنگا کی دو ادھر بڑے ٹماتر یہ ایٹ کر دوں گا اور اس کو اچھی طرح مکس کرنے کے بعد بس ایسی اس کو میں تھوڑے دیر کے لیے بیڈیو خلیم پر کور کر دوں گا ہاں جی چیک کر کے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ تماتر نے پانی چھوڑنا شروع کر دیا پکنا شروع ہو گئے اب اس کو کور نہیں کریں گے یہ تماتر کو اچھی طرح پکنے دیں گے مزید اس کو مکس کر لیں گے ہاں جی دیکھیں تماتر کے جو چھلکیں یہ آپ نکال سکتے ہیں جہاں پر یہ بڑے بڑے جو بڑے پیس کر دیا جاتے ہیں تاکہ جو پیس ہیں اس کے کور کے یہ ہم نکال دیں گے یہ دیکھیں بلکل پک چکے ہیں تماتر اب ان کے جو کور ہیں وہ بس الہگرہ کر دیں گے یہ دیکھیں آپ اس کو مزید پکا لیں گے تھوڑی در کے لیے ہاں جی یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت برس اور بہترین کڑے ہمارے کار ہو چکے اب یہاں پر میں اس کے اندر تقریباً ایک پودہ ہی آئیٹ کر دوں گا کیونکہ ٹاماتر بھی یوز کیوں ہیں اس لئے ایک پودہ ہی کافی ہے اور اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے ہاں جی اب یہاں پر میرے پاس ہری مرچی اور دھارا دھنیا ہے یہ ایڈ کر دوں گا اور اس کو کور نہیں کروں گا تاکہ دہی کا دھپانی یہ اچھی طرح پکتے ہیں اس کے اندر دہی جو ہے نا بالکل اچھے طریقے سے پکتے ہیں مجھے خوشکی کڑائی چاہیے یہ جو ہے ٹاماتر اور دہی کی صرف گریبی چاہیے لائٹ لائٹ سی اس لئے میں اب اس کو کھلائی چھوڑا ہوئے تاکہ یہ اچھے سے پک جائے اور جب تک آئل نہ نکلے اس کو پکاتے رہنا ہے اور چمج میمارنا بس ایسی ہلاتے رہنا تھوڑا سا بس ایسی ہوا جب آپ بس ایسی ہى جب سال تاکہ سلام جب بس ایسی باسی ہی بس ایسی بس ایسی بس ایسی